بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سبحیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ ایٹ کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر نائن کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر وان ٹو ایٹ کوسٹن ساکھ ڈیٹیل سے ڈیسرس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپٹن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ وان کے کوسٹن نمبر نائن کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر نائن ہے تو یہاں پہ اس نے ہمیں ایک پیلا لوگرام کنسٹرکٹ کرنے کو کہا ہے جس کا نیم ڈی ای ایف جی ہے جبکہ اس نے ڈی ای کی میجرمنٹ دی ہے ای ای ایف کی میجرمنٹ دی ہے اور اینگل ای دیا ہے تو ان تین کونٹری جو کہ اس نے ہمیں گیون میں دیئے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم پیلا لوگرام کو کنسٹرکٹ کریں گے تو سب سے پہلے ڈی ای ہے جو کہ 5.5 سینٹیمیٹر تو ہم 5.5 سینٹیمیٹر ڈی ای کنسٹرکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم سکیل کو یوز کریں گے اور اس میں سینٹیمیٹر والی سائٹ کو یوز کرتے ہوئے 5.5 سینٹیمیٹر یہ ہمارے پاس 5 اور یہ اس کے بعد 5.5 سینٹیمیٹر تک ہم جو ہے وہ لائن سٹریٹ لائن کنسٹرکٹ کریں گے تو یوں ہم دو پوائنٹس لے لیں گے ایک zero پہ اور سیکنڈ پوائنٹ ہم جو ہے وہ 5.5 سینٹیمیٹر پہ یہ ہمارے پاس 5 اور یہ اس کے بعد next 5.5 آ گیا ٹھیک ہے تو یوں ہم نے 5.5 سنٹیمیٹر تک جو ہے وہ ایک straight line لے لینے ہیں اب ہم ان دونوں points کو جائن کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا point D اور یہ second point E اور D E ہم نے لیا ہے 5.5 سنٹیمیٹر تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 5.5 سنٹیمیٹر ٹھیک ہے جو پہلی دی ہوئی تھی D E 5.5 سنٹیمیٹر وہ ہم نے یہاں پہ draw کر لی straight line D E 5.5 سنٹیمیٹر اس کے بعد E F پہ جانے سے قبل ہمیں E کے اوپر 60 D کا angle draw کرنا ہے ٹھیک ہے اس E پر 60 D کا angle draw کرنے کے لیے ہم compass کو use کر لیں گے اس کو ایک specific distance تک open کر لینا ہے ایک ہی دفعہ open کر لینا ہے اس کے بعد اس میں کوئی changing نہیں کرنی اس کو ہم E point پہ رکھیں گے جتنا بھی آپ specific distance لینا چاہیں ایک ہی دفعہ لینا ہے اور پھر ہم نے E کو center مانتے ہوئے یہاں پہ ایک arc draw کرنی ہے ٹھیک ہے جب یہ first arc draw کر لیں گے تو اس line کی اوپر یہ جو ہمارا point ہے اس point کے اوپر ہم یہاں پہ اس کو set کریں گے اور یوں ہم یہ 60 degree کی جو ہے وہ یہاں پہ arc draw کر دیں گے تو یوں ہمارے پاس جو ہے وہ 60 degree کا angle آ گیا ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس angle آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ جو point آیا ہے یہ ہمارے پاس 60 degree کا angle آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یوں اس point میں سے اور یہ جو ہمارے پاس E point ہے ان دونوں میں سے ہم straight line گزار دیں گے تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ 60 degree کا جو angle ہے وہ construct ہو جائے ٹھیک ہے یوں ان دونوں points کو ہم set کرتے ہوئے جو ہے وہ 60 degree کی ایک straight line یہاں پہ ہم نے draw کر لی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو angle ہے یہاں تک یہ آ گیا 60 degree کا ٹھیک ہے E پر ہم نے 60 degree angle draw کرنا تھا اس کے لئے ہم compass کو expressive distance تک open کیا open کرنے کے بعد ایک arc لگائی پھر دوسری arc یہاں سے یہاں تک لگائی ٹھیک ہے تو یوں یہ 60 degree کا angle draw ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دونوں کام ہو گئے ہیں D E بھی ہم نے لگا لیا ہے 5.5 cm اور angle E بھی ہم نے construct کر لیا ہے 60 degree کا اب E F رہ گیا ہے remaining 6.5 cm یہ ہمارے پاس E ہے it means کہ یہاں پہ F آئے گا اور E 2 F ہمیں کتنا لینا ہے 6.5 cm ہم scale کو use کریں گے اور scale کی مدد سے ہم 6.5 تک جو ہے وہ اس کو open کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 6.5 اور اس کے علاوہ دوسرا method جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو line کو draw کر سکتے ہیں of page پہ 6.5 cm کی تاکہ آسانی سے ہم کمپس کو اتنا open کر سکے یہ ہمارے پاس 6 اور یہ اس کے بعد 0.5 ٹھیک ہے ایک point ہم 0 پہ لگائیں گے اور ایک 6.5 پہ ٹھیک ہے 6.5 اور ایک point 0 پہ لگایا اور یہ ہمارے پاس ایک line آگی 6.5 cm کی اب اس کے اوپر جو ہے وہ کمپس کو open کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے 6.5 cm کی جو کمپس ہے اس کے اوپر سیٹ کر کے اس کو open کر لیا ٹھیک ہے تو یوں 6.5 cm تک کی یہ کمپس ہم نے open کر لی اب 6.5 cm تک کمپس کو open کرنے کے بعد E F ہے 6.5 cm یہ E آگیا اور F تک جانے کے لیے ہمیں 6.5 تک کمپس کو open کیا ہوئے E کے اوپر ہم نے اس کمپس کو سیٹ کرتے ہو اس line کے اوپر یہاں پہ ہم نے آرک لگانی ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے ادھر آرک لگائی ہے اسی طرح ہم نے اتنی ہی کمپس کو یعنی کہ 6.5 کمپس ہی open رکھنی ہے اور D کو center مانتے ہوئے ادھر بھی ہم نے 6.5 cm کی اس طرف آرک لگا دینے ہیں ٹھیک ہے 6.5 cm کی ہم نے پہلے E کو center مانتے ہوئے یہ آرک اور پھر D کو center مانتے ہوئے 6.5 cm کی یہ second آرک جب 6.5 cm کی آرک ہمارے پاس آج ہے گی تو پھر ہم نے دوبارہ سے 5.5 cm تک کا distance کمپس کی مدد سے open کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ line ہمارے پاس یہاں پہ draw ہے D E 5.5 cm تو اس line کے اوپر جو ہے وہ ہم کمپس کو 5.5 cm تک open کر لیں گے تو یوں کمپس کو ہم نے 5.5 cm تک اس line کی مدد سے یہاں پہ open کر لیا یہ line چونکہ 5.5 cm کی ہے اس لئے ہم نے D سے E تک کا جو distance ہے وہ یہاں پہ کمپس کے ساتھ open کر لیا اب جب یہ open ہو چاہے گا تو یہ جو point ہمارے پاس یہاں پہ آیا ہوا ہے اس point کو center مانتے ہوئے ہم نے اس طرف کو یہاں پہ 5.5 cm کی آرک لگانی ہے ٹھیک ہے اس point کو center مانتے ہوئے اس طرف ہم نے یہ آرک 5.5 cm کی لگا لی ٹھیک ہے تو یوں یہ point ہمیں جو ہے وہ مل گیا اب ہم ان دونوں points کو آپس میں join کر دیں گے ٹھیک ہے D کو ہم اس point سے یہ ہے ہمارے پاس F آیا ہے point ٹھیک ہے E F ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے جو کہ 6.5 cm تھا تو E F E F 6.5 cm اب اس F کو E جو ہماری پہلے الگرام ہے وہ D E F G ہے D E F اور یہ point ہمیں G بھی مل گیا ہوئے ٹھیک ہے اب ہم F کو جو ہے وہ G سے join کر لیتے ہیں یوں ان دونوں points کو ہم آپس میں set کریں گے ٹھیک ہے جہاں پہ انہوں نے intersect کیا ہوئے تو دونوں points کو آپس میں set کرتے ہوئے ہم ان کے between میں یہ line draw کر دیں گے اسی طرح ہم اس D کو اور G کو بھی آپس میں join کر دیں گے تو یوں دونوں points کو ہم آپس میں set کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو بھی join کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ D E F G complete پہلے الگرام جو ہمیں construct کرنی تھی وہ construct ہوگی F2G ہم نے لینے کے لیے 5.5 cm compass کو open کیا تھا ٹھیک ہے پہلے الگرام میں جو آمنے سامنے والی sides ہوتی ہیں پہلے الگرام میں جو آمنے سامنے والی sides ہوتی ہیں پہلے الگرام میں جو آمنے والی sides ہوتی ہیں ان کی length equal ہوتی ہے جیسے یہ E F 6.5 cm ہے اس طرح D G B 6.5 cm ہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح D E 5.5 ہے تو F G B 5.5 cm ہے تو اس طرح D E F G ہمارے پاس جو ہے وہ complete جو پہلے الگرام ہے وہ construct ہو گئی اب ہم start سے ایک دفعہ ساری پہلے الگرام کو review کرتے ہیں اس کو ہم نے کیسے construct کیا ہے تو سب سے پہلے اس نے ہمیں D E کی measurement دی تھی 5.5 cm تو ہم نے D E لے لی 5.5 cm پھر ہم نے angle E اس نے دیا ہوا تھا 60 degree تو ہم نے اس E پر 60 degree angle draw کرنے کے لیے ایک specific distance کی compass کو open کیا اور پہلی arc لگائی پھر اتنے ہی distance پر ہم نے second arc لگائی تو یہ second arc نہیں ہمیں 60 degree angle دے دیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے straight line جو ہے وہ 60 degree angle کرے لگا دی اس کے بعد اس نے E F جو ہے وہ 6.5 دیا ہوا تھا تو ہم نے compass کو E F تک جو ہے F تک یہ arc draw کرنے کے لیے یہ compass کو 6.5 cm تک open کیا اور E کو center مانتے ہوئے ہم نے یہ arc یہاں پہ اس طرح سے لگائی ٹھیک ہے اور جیسے ہم نے ادھر لگائی E پر رکھے اسی طرح ہم نے D پر بھی رکھتے ہوئے یہ 6.5 کی یہ arc بھی لگائی ٹھیک ہے پھر یہ جو distance تھا D E یہ 5.5 cm تھا تو ہم نے compass کو 5.5 cm تک open کیا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے F کو center مانتے ہوئے ادھر بھی ہم نے 5.5 cm کی arc لگا دی پھر یہ ہمیں point مل گیا جہاں پہ دونوں arcs نے ایک دکھ سے کو intersect کیا پھر ہم نے F کو G سے اور G کو D سے ہم نے join کر دیا تو یوں ہمارے پاس D E F G ایک complete parallelogram construct ہو گئی steps of construction میں ہم first step میں لکھیں گے draw line segment measurement D E is equal to 5.5 cm سب سے پہلے ہم نے D E line segment draw کیا 5.5 cm اس کے بارے میں ہم first step میں لکھیں گے second step میں ہم لکھیں گے construct measurement angle E is equal to 60 dd ہم نے اس E point پر 60 dd کا angle construct کیا ٹھیک ہے E point پر اس کے بارے میں ہم second step of construction میں لکھیں گے اس کے بعد ہم third step میں لکھیں گے draw an arc with center at point E and radius 6.5 cm which intersect EX at point F ٹھیک ہے ہم نے اس point E کو center مانتے ہوئے 6.5 cm کا radius لے کے یہ arc draw کی اور اس arc نے EX کو point F پر intersect کیا اس کے بارے میں ہم third step of construction میں لکھیں گے اس کے بعد ہم fourth step of construction میں لکھیں گے draw an arc with center at D and radius 6.5 cm above point D ٹھیک ہے ہم نے اس point D کو center بانتے ہوئے 6.5 cm کا ہی radius لے کے یہاں پہ یہ arc draw کی ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ fourth step of construction میں لکھیں گے draw an arc with center at F and radius 5.5 cm which intersect the arc drawn from the point D at G ٹھیک ہے ہم نے F کو center مانتے ہوئے 5.5 cm کی arc یہاں پہ draw کی اور جو ہم نے یہاں پہ arc draw کی اس arc نے point D پہ رکھ کے لگانے والی arc کو point G پر intersect کیا اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ fifth step of construction میں لکھیں گے last step of construction میں ہم لکھیں گے join G with F and D to from the required parallelogram D E F G ہم نے سارے points کو F کو G سے اور G کو D کے ساتھ join کر دیا تو اس طرح ہمارے پاس جو required D E F G D E F G parallelogram ہے وہ construct ہو گئی طرح کے مزید لیکچس کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں thank you اللہ حافظ